بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے لوگ ہمارے درمیان میں ہمارے ایسے آرٹس جو کسی بھی طرف کا محتاج نہیں ہے کسی بھی کیا کہتے ہیں کہ فن سے نازاقیت نہیں ہے ہر طرح کا کتانک آ سکتے ہیں رجل ہو گیت ہو نیند کلاسیکل ایسے لوگ آپ میں اترام تھا میں چاہوں گا کہ آپ صاحب چلے گئے لے کہ ان کے لئے قائد بانت آنیہ بلا ہے تو میں چاہوں گا کہ ابھی چونکہ ہماری جو پروپڑڈوڑا تقریب ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوئی ہمارے کچھ موزم محمان ابھی تک نہیں آئے تو میں نے اس لئے فشو کیا ہے یہ آگیا گوھوڑنا ہونا ہو آپ کے لئے کی موجودگی جو ہے ہمارے کب نے اترام تھا تو نزیر صاحب صاحب ہمارے دلدار پر بھٹی صاحب کے وہ آرٹسٹ وہ سندھر جنہوں نے ہمیشہ بھٹی صاحب سے توازیدہ محبت کی اور ان کے بارہا پروگراموں میں اپنی آواز کا جہتو جگہ ہے میں چاہوں گا کہ وہی آئیں اور اپنی آواز کا جہتو جگہ ہے جناب نزیر صاحب 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 موسیقی 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 کی نعمت علیہ صاحب ہر سال اس محفظ کے لئے شکاغوں سے یہاں تشریف لاتے ہیں اور میں مشکور ہوں کا ملدار صاحب کی طرف سے ان کی لورڈ ٹیم کی طرف سے ان کے دھر والوں کی طرف سے میں مشکور ہوں کہ اتنی محبت اتنی چاہت کا مظہرہ وہ کرتے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لئے یہ سٹیج کو تشریف لائے جناب نعمت علیہ صاحب پلیز ویلکم تالیا بجائے گا یہ فقر ہے میں نے زمانہ طالب علمی میں بہت سی تقریری مقابلوں میں سالیا مباسوں میں سالیا لیکن آج یہاں کوئی تقریری مقابلہ نہیں ہے کوئی لفظوں کی شمتہ بازی دکھانے کے لئے ہم نہیں آئے ہم ایک ایسے دوست ایک ایسے فیارے شخص کو خراجے تحسین پیش کرنے کے لئے آئے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں گھر بنانا جانتا تھا وہ کوئی سرمایہ دار نہیں تھا وہ کوئی حکمران نہیں تھا اس نے کبھی کسی کو پلات نہیں دیے کہ آج لوگ ابلائج ہو کر یہاں آئیں کہ اس کا وہ حسانیات ہو لیکن اس نے لوگوں میں وہ خزانے باٹے ہیں جو نہ کسی خراجے تحسین پیش کرنے کے لئے آئے ہیں اور وہ ہے محبت کا حضر اور یہ جو خوش نصیبوں کو ملتا ہے میں ہر سال بلا ناغا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں باقی جو مرضی میں سو جائے لیکن مرحوم دلدار پروید بلٹی کی برسی میں حاضری مزید نہیں چاہیے جائے مرحوم دلدار پروید بٹی صاحب ایک انتہائی پرخلوش دوست تھے اور قجیب بلندرانہ طبیعت تھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میرے زمانہ طالب علمی کے بہت مشہور طالب علم رہنما وقت بڑی بڑی چیزوں پر گرد کی اتنی موٹی تیہ ڈال دیتا ہے کہ ہماری یاد داستیں جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو بھول جاتی ہیں ان کی گروانیوں کو بھول جاتی ہیں آج ہمارے درمیان بٹی صاحب کے چانے والوں میں جناب چودری غلام عباس یہاں تشریف رکھتے ہیں جو زمانہ طالب علمی میں پنجاب انیورسٹی تھی ایک نڈر طالب علم رہنما کی ایسی ایس سے اور پھر پنجاب میں صوبائی وزیریں انٹی کرپشن کی ایسی ایس سے یہ پہلا اور آخری وزیر تھا جو کرپشن کو ختم کرنے کا وزیر تھا نہ اس کے پہلے کوئی وزیر آیا تھا نہ یہ وزارت بات میں رہی کیونکہ کرپشن اتنی عام ہو گئی کرپشن کا رواج اتنا ہو گیا کہ اب یہ جنم نہیں رہا لہٰذا لوگوں کو غلام عباس کی ضرورت نہیں رہی ہم ان پہ فخر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور میرے دوست یہ موزم بن زہور اور یہ دلدار پرویز بھٹی کے جو بہت چہیتہ لوگ تھے بہت قریبی لوگ تھے ان میں یہ شامل تھا ان کے ساتھ دلدار پرویز بھٹی کی یاد بناتے ہوئے مجھے اپنے آپ پر بھی فخر محسوس ہوتا ہے اور آپ سب پر بھی فخر محسوس ہوتا ہے کہ آپ بے لاز محبتوں کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں آپ کو کوئی لارج نہیں کوئی ابلیگیشن نہیں ہے ہم یہاں تو لوگ زندہ لوگوں کو بھول جاتے ہیں اور ہم ایک ایسے مرے ہوئے شخص کی روح کو سواب پہنچانے کے لیے آئے ہیں جو صرف اور صرف کلندرانہ طبیعتی محبتیں بانتا تھا مجھے یاد ہے جب پہلی کو بٹی صاحب کو تنخاہ ملتی تھی تو میں تبھی یہاں آتا تھا لاہور تو وہ کہتے تھے آج چودری آج تنو یاشی کرا دیئے اے چار دن پیسے آگئے رہنے کے نہیں رہنے ہیں وہ اچھی جگہ پہ پھر کھانا چلاتے تھے اور پھر بعد سٹوروں میں جا کے دو چار یہ راشن کے یہ بڑے بڑے بیگ بھر کے سفید رنگ کی گاڑی ہوتی تھی جن کی اس میں رکھتے تھے اور مختلف دروازوں پہ دستک دے کے وہ راشن کے جو بیگ تھے ان کو پہنچاتے تھے تو وہ میں نے کہا بٹی صاحب یہ کون لوگ ہیں جن کو آپ یہ پہنچاتے ہیں پہلے تو کافی تعمل سے کام لیتے دے گی یار ان کی عزت جو ہے وہ بہت لیکن آپس کی بات ہے یہ پاکستان کے وہ فنکار ہیں جن میں فلموں میں کام کرنے والی راگنی اپنے وقتوں کی بہت مشہور فنکارہ بہار اسی قسم کی کہ وہ فنکار عظیم فنکار جنہیں زمانے کی گرد نے لوگوں سے بھولا دیا تھا وہ لوگ جو کبھی آپ کے لیے یہ محفلے سجاتے تھے آپ کے لیے بہترین یہ تفریق کا انتظام کرتے تھے آج وہ قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں میں ان کے لیے اور تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن مہینے کا راشن کم از کم میں ان کے دور میں پہنچا دیتا ہوں یہ تھی باران میرے ناموں میں کیا رکھا ہے بات کرنے کی تو یہ تھی کہ وہ ان فنکاروں کی میں کہتا ہوں جی نکل کیا بافی کر دیو اگر بہار ہو گیا میں خزانتہ کر دو کوئی ایسی کر دیو ہاں ایسی کوئی بات ناموں میں نہیں رکھا میں اصل جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی دیئے کہ وہ ان فنکاروں کی ان کی خدمت کرتے تھے جن کو کوئی نہیں جن کیا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں تھا اور اسی طرح سے میرا یہ مرد مجاہد امریکہ گیا عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے ہسپتال کی فنڈ ریزنگ کے لیے وہاں پہ مخبتوں کا یہ عالم تھا کہ ہم انہیں ہر شہر میں ان کے چانے والے تھے انہیں ائرپورٹ سے لے جاتے تھے ایک سیکنڈ بھی ان کو آرام کا موقع نہیں ملتا تھا رات کو فنکشن ہوتا تھا آگلے دن صبح کسی اور شہر کی تیاری ہوتی تھی اور وہ اسی کارے خیر میں جدو جود کرتا ہوا اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھا لیکن اس کا نام ان شہدہ میں داخل ہو گیا جو کسی نیک مقصد کے لیے کام کرتے ہیں اور اسی کے لیے جاندے دوتے ہیں بٹی صاحب کا ایک اور بڑا کمال یہ تھا آج کل آپ اینکرز کو دیکھتے ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں خود ہی سوال کرتے ہیں خود ہی جواب دیتے ہیں خود ہی باتیں اگلے کے موں میں ڈان رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہی اپنی پسند کا جواب جو ہے وہ چاہتے ہیں بٹی صاحب میں یہ بات نہیں تھی جب وہ اینکر تھے وہ سوال کرتے تھے اور کوشش ان کی یہی ہوتی تھی کہ اگلا شخص جو ہے اس کی حوصلہ شکنی نہ ہو اور کیا خوبصورت بات کی تھی ناصر کازمی نے کہ بات کرتا ہے تو ایک رنگ جمع دیتا ہے بات کرتا ہے تو ایک رنگ جمع دیتا ہے بات سنتا ہے تو توقیر سخن ہوتی ہے بٹی صاحب کو پتندہ کہ وہ کس طرح سے دوسرے لوگوں کی دوسرے دوستوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے میں جانتا ہوں کہ میں اکیلا ہی نہیں بٹی صاحب کے چانے والوں میں ان کی ایک کثیر تعداد یہاں پہ موجود ہیں بس حبیب جالک کے ان اشار پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا تارہ کبھی ٹوٹ کر نیچے نہیں گرتا زمین پر نہیں تارہ کبھی ٹوٹ کر شگریہ تارہ کبھی ٹوٹ کر ایمیلی میں آئی اللہ کی چلتا دونوں تارہ کبھی ٹوٹ کر بھور بھور اصلاح ہو گئی امریکہ میں رہے پھر پہتیس سال میں یہ شروشاری اتنا بھی گریمت ہے کہ میں اردو کے شیر جانتا ہوں وہاں تو لوگ آپ کو پتا ہے آدھی انگریزی آدھی یہاں پاکستان میں نہیں مان جب کا ویزہ لگ جاتا ہے وہ آدھی انگریزی بولنی شروع کر دیتے ہیں تو گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریہ گرتے ہیں بڑے سمندر میں بڑے شوق سے دریہ لیکن کبھی دریہ میں سمندر نہیں گرتا تارہ کربیت بڑھنی زندہ بات اور ان کے چانے والے آپ سب لوگ آپ کی محبتیں پائندہ بات تینکیو سر بہت شکریہ آپ کے آپ کی چاہت کا اور آپ کے آنے کا اتنا تمید سفر کر کے آپ یہاں تشریب لائیں ایک اور دلدار صاحب کے چاہنے والوں میں سے ایک ہستی یہاں تشریب لائیں ہیں اکثر وہ دلدار صاحب کے پروگراموں میں شہرت کرتی تھی پولیس میں بڑی اچھی ایسیت ہے سپورٹ سے ان کا تعلق ہے چیمپئن رہی ہے گا پولیس میں میں چاہوں گا کہ وہ یہاں تشریب لائیں اور انہیں خیالات کا اظہار کریں جناب شدالی گلفارم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میرا سب کو سلام میں آج اچانکی اس پروگرام کا حصہ بن گئی مجھے تو پتا نہیں تھا کہ اتنی اچھی استی جو ہمارے میں آج نہیں ہیں ان کے پروگرام میں میں آج یہاں پہ انوائٹیڈ ہو جاؤں گی آئی تھی میں سر کو ملنے کے لیے لیکن جب میں نے سونا کہ بھٹی صاحب کا پروگرام ہے اور مجھے انوائٹ کیا ایجاہ صاحب نے thank you very much جی فراز بھٹی صاحب کا شکریہ اور میں بھی یہ بتانے چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ جب بھی جیتی تھی تو مجھے وہ بہت زیادہ میری حوصلہ فضائی کرتے تھے اور کہتے دے کہ آپ کو میرے پروگرام میں آنا ہے انٹرویو کے لیے میلا اور پنچھتن دونوں پروگرام میں میں نے ان کو انٹرویو دیئے اور اس وقت میں اتھریٹ تھی ابھی میں کال فر ہوں تو جو ان کا ایک سٹائل تھا اور جو ان کا نالج اور جو ان کے اس وقت جو ٹائم پہ انہوں نے جو جواب سوال کرنے ہوتے تھے وہ بندے کو پتا نہیں ہوتا تھا کنفیوز کرنے تھے میں چھوٹا زمان بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے بکاوز میں اتھلیٹ تھی تو پولیس میں میں بھرتی بھی سپورٹس بیس پہ ہوئی ہوں اتھلیٹکس بیس پہ میں نے اتھلیٹکس ایونٹ میں جو ہڈل 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 ہوتی ہے یہ کروسیگ میں وہ فرسٹ آئی تو مجھے بلایا کہتے ہیں منو دس کہ اگر میں تین ہوئے جڑے وادت روڑ دے فلیٹ ہے اس وقت تو جو بنے ہوئے ابھی بھی کل ہونی ہے اگر میں دل کہا تو تو پروس کر رہی تا تو کر لے ہی اور میں نے اس وقت سمجھ نہیں آئی میں نے کہا جی میں کر رہا ہی کوئی ایسی گل نہیں کہا دے نہیں دوبارہ نہیں کہنا لوکے کہیں گے کوٹھے ٹکڑی شکریہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں ہمیشہ وہ ایک ایسی ویٹی طبیعت کے مالک ہے جب بھی کوئی بات کہتے ہیں بات سے بات نکالتے تھے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خاصیت ایک ایسا نظام رٹھا ہوا تھا تو وہ سیچویشن کو دیکھ کر فوراں کوئی نہ کوئی بات بنا دیتے تھے تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اگر بات کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے ہوں چانے والوں کا کوئی ٹائم نہ ضائع ہو جائے اس لیے میں چاہوں گا کہ جو یہاں آئے گئے ہیں وہ یہاں پاٹسپیٹ کریں میں بھی اپنا حصہ ڈالی رہا ہوں تو ہمارے درمیان میں ایک اور سنگنگ کی دنیا میں ایک زبردست سنگر آئے ہوئے ہیں جنہوں نے تقریباً سوز زائد فلموں میں گانے کہے مجھے ان کا ٹون بہت زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز دی ہے اور انہیں بہت اچھا مٹیریل ہے مجھے ان کا ٹون بہت زیادہ